میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی ساتھ رہ رہے ہیں برسوں گزر گئے ہو جاتی ہے چٹک پٹک ہو گئی کوئی بات بری لگ گئی تو جھگڑا بھی ہو گیا لیکن اب ہم کیوں جائیں کسی مفتی کے پاس کسی عالم کے پاس کہ بھائی ہمارا رشتہ رہا کے نہیں رہا اگر ہم دولو راضی خوشی رہنا چاہتے ہیں اور کبھی غصے میں کوئی ایسی بات نکل گئی تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے دیکھیں میاں بیوی راضی تو میاں بیوی تو ہو نا وہ صحیح اب اگر میاں بیوی ہی نہیں رہے تو اب قاضی صاحب ہوں یا نہ ہوں وہ ان کو بہرحال کچھ کرنا ہی پڑے گا اپنا کوئی سلوشن نکالنا ہی پڑے گا بات یہ ہے کہ یہ میاں بیوی بنے کیسے ان کے بننے کا ایک طریقہ تھا وہ طریقہ تھا نکاح ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ایک دوسرے پر حرام تھے اب وہ ایک دوسرے کے لئے حلال ہو گئے اس لیے کہ ان کو اسلام نے ان کے دین نے بتایا کہ نکاح وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اجنبی مرد و عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں اب جس دین نے ان کو یہ بتایا کہ اجنبی مرد و عورت نکاح کے ذریعے حلال ہو جاتے ہیں وہی دین ان کو یہ بتاتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پر حرام بھی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو تو مانے دوسرے کو نہ مانے نہ تو نکاہ کے دلیہ حلال ہونے کی بات ان کو علماء نے بتائی تھی یا علماء نے یہ کوئی دین گھڑ کے ان کے لیے رکھا تھا اور نہ طلاق کے دلیہ حرام ہونے کو کوئی علماء نے گھڑ کے ان کے سامنے بیان کیا تھا نکاہ کے دلیہ حلال ہوئے تو یہ ان کے دین نے ان کو بتایا تھا طلاق کے دلیہ یہ ایک دوسرے پہ حرام ہوگئے تو یہ ان کا دین ہی ان کو بتا رہا ہے لیکن چونکہ ان کو اپنے طور پر معلومات نہیں ہیں تو جہاں معلومات نہیں ہیں وہاں پر ہر بندہ صاحب علم کے پاس جاتا ہے اور دینی معاملات کے اندر جو علم والے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں ان کو مفتیان کرام کہتے ہیں لہذا یہ ان سے پوچھنے جائے گا ورنہ اگر یہ آپس میں طلاق کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی تو بھئی نکاح سے پہلے بھی یہی بول دیتے پھر کہ نکاح سے پہلے بھی یہی کر لیتے کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی آخر میاں بیوی کی وہاں پر پخ لگانا کیوں ضروری ہے لڑکا لڑکی کر دیں کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی تو جو غیر مسلم ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ شادی نکاح یہ کوئی ضروری نہیں ہے لڑکا لڑکی راضی ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر وہ اسلام نہیں ہے اگر اسلام ہے تو اس کی باؤنڈنگ جائیں نکاح کا تو ہر مذہب کے اندر اور ڈائیورس جو ہے طلاق ہے وہ دوسرے مذہب میں بھی ہیں یہ کون سا طبقہ آگیا ہے جو طلاق کے بعد بھی کہے بلکہ اب یہاں تو میرے کو تو یہ سوال آپ نے کر لیا ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد خود کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے طلاق کے بعد بعض عورتیں اتنی ساس یا عورتیں اتنی خف خدا والی اور عورتوں میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ نہیں رہتی وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنا حرام ہو جائے گا بہت مرتبہ ہوتا ہے ایسے اور زیادہ تر لاعلمی کی اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک دوسرے پہ حرام تو چکے پھر بھی ساسا چلے جا رہے ہیں ہم دردار رفتہ کے اندر اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک مرد بہت عرصہ پہلے بیس سال پہلے ایسی بات ہو گئی تھی لیکن ہمیں معلومات نہیں تھی ابھی ہم نے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے تھے اس میں یہ بات ہی تو میں پتا چلا اچھا ایسا ہو جاتا ہے اب بتائیے ہمارا کیا حکم ہے تو پھر ان کو حکم بتا دیا جاتا ہے تو لاعلمی کے اندر تو یہ کیسز ہوتے ہیں کہ ایک مسئلہ کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ میٹر نہیں ہوتا کہ میہمی بیرازی تو کیا کرے گا قاضی وہاں پر وہ ان کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ باقی ہے وہ نہیں ہوتا یہاں جو عبدالحبی بھائی جو باقی مسلمان اس معاملے میں کیا بے باقی کرے گا عموماً خاندان کے جو بڑے کیلانے والے عموماً یہ کہتا ہے تھا کہ مولانا کو چھوڑو یہ کون ہوتے ہیں ہمارے گھر کا فیصلہ کرنے والے یہ بھی ہے نا اصل اپنے لا شعور میں جانتے ہیں ان کے پاس گئے نا تو جو صحیح حکم ہے وہ پتہ چل جائے گا اب ان کو جو چیز رو کریے نا یہ بے عزتی کا خوف میرے خیال یہ اس طرح کے لوگوں جو ٹیسٹ نہیں کراتے کہ ٹیسٹ کرائیں گے تو بیماری پتہ چل جائے گی یہ مطلب ان کو آلہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بیمار تو ہیں ہم لوگ گر بڑ ہو گئی ہے تو یہ ہو تو غیاء ہے لیکن بے عزتی کا خوف اور اس طرح کی چند چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں رکاور بنتی ہیں اسے کہا جاتا ہے نار پر آر کو ترجیح دینا اللہ نار پر آر کو ترجیح دینا کیا خطرنات جملہ ہے یہ آلہ ذرت علی رحمہ اس طرح کی بات ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ بھی جب ایک چیز حرام ہو چکی ٹھیک ہے لیکن اب لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کرنا کہ بھئی یہ معاملہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے پر حرام ہیں تو اس طرح ان کو شرم آتی ہے یار ہمارے تو بچے بھی ہیں ہمارے تو پوتے پوتیاں بھی ہیں تو ایک طرف یہ آر ہے لیکن دوسری طرف نار ہے اللہ اللہ تو وہ اس آگ تو وہ اس آر کے چکر میں شرم کے چکر میں نار آگ کو اختیار اور یہ بہت جگہ پر ہے مفیس صرف 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 طلاق پر نہیں ہے یا تو زندگی میں بہت سارے سے پہلوں کہ انسان سے غلطی ہوتی وہ رجوع نہیں کرتا مانتا نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں اور وہ صرف آر آر پر کیا خطرناک جملہ ہے واقعی دل پر اللہ کرے لگ جائے دیکھنے والے اگر ہمارا جو سسلہ دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا والے ہمارے اس طرح کی چیز اگر دیکھ رہے ہیں اول یہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نہیں یارب فائنل یہ ہے شریعت و دین کے معاملے میں ہمیں جو شریعت و دین کی جو ایتھارٹی ہیں علماء علماء اسلام علماء اہل سنت ہمیں مطلب کہ ان کی طرف ہی رجوع لانا ہے حضور آپ بر رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہی تو ہے جو دین سکھا سکتے یہی تو ہے جو مطلب کہ ہمیں یہ سارے باتیں بتا سکتے ہیں